لیکن میں آپ کو تین اہم واقعات کی طرف توجہ مفضل کرانا چاہتا ہوں اس میں یہ کہ سب سے پہلے آپ کا نعرہ تھا کہ اتحاد 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 وہ آپ کا نعرہ آج پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے دوسری بات آپ نے مرتد زمانہ ملون زمانہ سلمان رشدی کی خلاف آپ نے خطل کا فتوہ دے کر کائنات کے تمام عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آج آپ کے لئے ہیں اور دوسرا اور تیسرا آپ کا اہم کارنامہ آپ نے فلسطینی عوام سے اظہار یگانیت کے لئے آپ نے ہر رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس منانے کا آپ نے اعلان کیا جو اس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور تیسرا آپ کا اہم کارنامہ ہے کہ بارہ سے سترہ ربیل اول تک آپ نے ہفتے وحدت منانے کا اعلان کیا تاکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پوری کائنات کے مسلمان متحد ہو جائیں اور اسی پیغام کو آپ نے عام کیا اور آپ کے جانشین اور آپ کے جانشین آیت اللہ امام خامنائی جو آپ کے جانشین ہے آپ اسی مشن کو لے کر اور امام خمینی کے اسی فکر کو لے کر آپ پورے احتمام کے ساتھ پوری مسائع جمیلہ کے ساتھ پوری کابیشوں کے ساتھ آپ مسلمانوں کے لئے ان کی اتحاد اتفاق اور ان کی سلامتی کے لئے آپ گوزانہ کام کر رہے ہیں یہی پیغام امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو بہترین خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم ان کی افکار اور ان کے ارادوں کو اور ان کی خواہش ہے کہ اتحاد بین المسلمین اس کو مستحق کم کریں یہی بہترین ان کے لئے خراج عقیدت ہے موسیقی 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 موسیقی